پاکستانی سوشل میڈیا اسٹارٹس ایک کے بعد ایک دیرنا بریج کا شکار ہو رہے ہیں مناحل بالک اور امشار رحمان کے بعد اب ٹی وی شو کی مشہور مزوان اور سوشل میڈیا انفرنسر مطیرہ کی غیر اخلاقی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں لیکن مطیرہ نے ان تصاویر اور ویڈیوز کو اے آئی سے تخلیق شدہ قرار دیا ہے سوشل میڈیا پر کچھ سارپین کی جانب سے مطیرہ سے منصوب ناصیبہ ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں لیکن ان تصاویر اور ویڈیوز کی صداقت کے حوالے سے ابحام بھی نظر آیا معروف اتھکارہ اور ٹی وی شو کی میزمار اپنی بولڈ عوام شخصیت کے لیے مشہور ہیں اور تبیر عرصے سے پاکستانی میڈیا کے منظر نامے میں تاریف اور تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہیں اپنے موڈلنگ کیریر سے لے کر معنی حمل مسنوات کے اشتہار تک مطیرہ نے پاکستانی انڈرسٹی کے روایتی اصولوں کی خلاف برزی کی ہے ان کے جرت مندانہ بیانات نے انہیں پاکستان بھر میں مشہور کیا جہاں کی قدامت پسند معاشرے میں کچھ مخصوص موضوعات پر ان کے جرت مندانہ بیانات نے کافی تنقید سمیٹھی مطیرہ کی جانب سے ان کی مبینہ ناصیب تصاویر اور ویڈیوز پر ردعمل بھی سامنے آ گیا ہے مطیرہ نے اپنی اسٹرگرام اسٹوری پر دکھا کہ میرے جسم پر ٹیٹوز ہیں اور یہ تصاویر اے آئی سے بنائی گئی ہیں مطیرہ نے کہا کہ یہ ویڈیو دو سال پرانی ہے جس کی وجہ سے مجھے شدید یاسیت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا میں نے اس حوالے سے ایف آئی اے سے بھی رابطہ گیا تھا مطیرہ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی اس حوالے سے کہا کہ لوگ میرے پوٹو شوٹ کی تصاویر اور نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور جالی چیزوں میں شامل کر رہے ہیں برائے مہرمانی شرم کریں اور مجھے اس فالتو بکواس سے دور رکھیں مشہور شخصیات کے نیجی ویڈیو لیکھ ہونے کے خطرناک رجان کے درمیان اس واقعے لے اس لانت پر قابو پانے کے لئے قانون سازی کے بارے میں سوالہ اٹھا دیئے ہیں موسیقی